ارے مودی جی آپ کے پاس تو دو بیل تھے یہ بھیسہ جو خرید کر لے آئے راہن کیا بتاؤں ان دو بیلوں کو میں نے بیز دیاں وہ دونوں کے دونوں بیل کو ایک کام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کھیت کی کوئی جتائی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر با رہے تھے بیل گانی کو بھی اچھی طریقے سے نہیں کھیچ پا رہے تھے بیل گانی کے اوپر ایک بھی بورا بجن رکھ دو تو وہ بیل ایک قدم آگے نہیں بناتے تھے اسی لئے میں نے دونوں کے دونوں بیلوں کو بیز دیاں اور ان کی جگہ پر ایک بھیسہ یہ خرید کر لائے ہوں لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ ایک بھیسہ آپ کے کھیت کی جتائی دوری کن لے گا آپ کو تو ایک بھیسہ اور خرید نہ پڑے گا کوئی بات نہیں ایک بھیسہ اور خرید لیں گے فیلان تو میں ابھی بھیسہ گانی سے ہی کام چلاوں گا کیونکہ میں نے ایک بھیسے سے چلنے والی ایک بھیسہ گانی بنا لی لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ یہ بھیسہ کتنے روپے کا خرید کر لائے ہو راہو نے ایک بات بتاؤں یہ کتنی روپے کا میں بھیسہ خرید کر لائے ہوں یہ پوچھ لے کہ تمہیں کیا خجلی ہے اور اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں یہ مارنے کے لیے لپڑ پڑتا ہے بہت ہی بیمتہ خطرناک بھیسہ ہے دیکھ نہیں رہے ہو کتنا موٹا ڈنڈا لے کر میں آیا ہوں اس کے ساتھ میں لیکن موزی جی ایک بات تو بتاؤ آپ اس بھیسوں کو خطرناک بھی بتا رہے ہو اور اس کے اوپر بیٹھ کر ابھی آ رہے ہو اگر یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کر کیوں آ رہے ہو رہا ہوں میں نے اسے کابو میں کر لیا اسی لیے میں اس کے اوپر بیٹھ کر آ رہا ہوں اور اتنی آسانی سے اس نے اپنے اوپر مجھے بیٹھنے کے لیے دوڑی دیا ہے دن میں تارے نجر آ گئے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے میرے لیکن موزی جی ایک بات بتاؤ اتنا خطرناک بھیسہ لے کر کیوں آئے ہو خرید کر کیوں لائے ہو اور کون سے گاؤں سے لے کر آئے ہو اسے دو گاؤں چھوڑ کر ایک گاؤں ہے جو اسی گاؤں میں کیجری بانجی کا گھر ہے انہی کے گھر سے یہ بحیثہ خرید کر لائے ہو انہوں نے بتایا یہ بحیثہ تو بہت خطرنات ہے لیکن کام کا بھی بہت ہے بہت ہی مجبوط اور بہت ہی مہنتی بحیثہ آئی ہے لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ بحیثہ گاری چلا کر آپ کتنا کمال ہوگے جب تک کہ آپ کھیت کی چھتائی نہیں کرو گے اور کھیت کی چھتائی کرنے کے لیے آپ کو ایک بحیثہ اور خریدنا پڑے گا بحیثہ تو راہل خریدنا پڑے گا ایک بار اس بحیثے سے بحیثہ گاری چلا کر تھوڑا پیسہ کمال ہو تب ہی دوسرا بحیثہ خریدوں گا اور جب دو بحیثے ہو جائیں گے تو کھیتی کی چھتائی بھی کرنے لگوں گا حل بھی چلانے لگوں گا پھرانا تمہیں ایک بحیثے سے بحیثہ گاری چلا ہوں گا راہل اب بھی تمہیں اس بحیثے کے سامنے سے ہٹے نہیں ہو اگر اس نے مارو اڑ دیا میں جمعیدار نہیں ہوں گا اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو